پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے آج کا محاذ شیئر کے نام کدھر کھڑے ہیں آپ اس وقت ورڈک کو کیسے دیکھتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز کو سزا سنا دی گئی ہے ورڈک آتے جاتے رہتے ہیں عمران خان صاحب کے بھی آفشور کمپنیز تھی نواز شریف کا بھی کیس ملتا کلتا تھا ہم سب کوئی دودھ کے دھولے ہوئے نہیں ہیں کوئی ٹرک ہے کہ آپ ٹرن اراؤنڈ کر جائیں گے نواز شریف کو واپس لائیں گے مریم نواز کو واپس لائیں گے کیا کریں گے نواز شریف صاحب بھی آئیں گے مریم بہن بھی آئیں گے اگر جھوٹ بولنے کا ورلڈ کپ ہو تو عمران خان صاحب میرے حساب سے جیت چکے ہیں مریم اور کمپنی ایک طرف ہو گئی ہیں اور حمزہ دوسری طرف ہو گئی ہیں اسی طرح؟ یار وہ میری بڑی بہن ہے میرے خیالات ہو سکتے ہیں اپنے لیکن جب پارٹی کا کاؤز آتا ہے ملک کا کاؤز آتا ہے تو اب ایک ہیں پچیس جولائے پہ آتے ہیں میاں صاحب آپ کدھر ہیں؟ حوصل رکھو تکڑے رہو شیر جتے گا انشاءاللہ حمزہ شہباز اور مریم نواز میں کیا فرق؟ حمزہ شہباز اور مریم نواز میں یہ فرق ہے کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں وہ عمر میں بڑی نہیں ہے پاکستان کے خلاف بہت سارے محاص کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاصر شیر کے نام میاں حمزہ شہباز اسلام علیکم صاحب کیسے میاں صاحب؟ اللہ کا بہت شکر ہے لکنگ گوڑ لکنگ فٹ الہمدلاللہ اتلیٹک کوئے میں آؤ کوشش کرتے ہیں اچھا میاں صاحب میں دوال منڈی سے گزر رہا تھا میرا پروڈیوسر بلکہ میرے ساتھ تھا اور سامنے سے پروٹوکال آتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے ہم بھی اندر ہو گئے ہیں ہم ہی ہماری عادت ہے پیر میں ہم اندر گئے ہیں تو ہم نے کہا کہ کس کا پروڈکال ہے تو انہوں نے کہا جی میاں حمزہ شہباز کا پروڈکال ہم نے کہا کیا کرنے آئے ہیں کہتے ہیں جی وہ دعا کرنے آئے ہیں فوتیت ہے ہم نے کہا کس کی فوتیت ہے انہوں نے کہا جی فلانا ورکر ہے اس کی امی ہیں یا فپو ہیں کوئی ایسا چیز تو ہم نے کہا آتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی ہر فوتیت پہ آتے ہیں اور ہر شادی پہ آتے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ سے آکے ملتے شلتے ہیں سب سے کہتے ہیں جی سب سے ملتے ہیں اب یہ گوال منڈی کی میں بات کر رہا ہوں میرے سامنے ہوا ہے اب جو بندہ گراس روٹس پہ کم از کم لہور میں اتنا ہینڈز آن ہے ماشاءاللہ سے وہ اتنا کیامرا شائع کیوں ہے آپ اتنا بیک روم میں کیوں آپریٹ کرتے ہیں کیامرا شائع کیوں ہے آپ خان صاحب بڑا شکریہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ ایک پرفیشن ہے اور لوگوں سے رشتہ سیاسی نہیں ہے میرا پیار کا رشتہ ہے باٹی میں چلا جاتا ہوں کسی کے گلے پہ آت رکھتا ہوں کسی گھر چائے پیتا ہوں اور آج الحمدللہ یہ تیسرا الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک میرا بلا مقابلہ تھا ایک الحمدللہ جیتا تیسرا الیکشن جا رہا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیار ہے اور ووٹوں سے زیادہ دعائیں ہیں میں گلیوں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہیں فیلٹریشن پرانٹ ڈگنا ہے کچھ لگنا ہے کام کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ آج الحمدللہ سرویز کہتے ہیں اور وہ لوگوں کا پیار ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے کرسی آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے اور آپ نے پوچھا کیامرا شائع کیامرا شائع میں نہیں ہوں ہر ایک کی اپنی نیچر ہے وہ کہتے ہیں ایکشن سپیک لاؤڈن ورڈز اور میرا خیال ہے یہی ایک سیاست دان کا کام بھی ہے یہی انسانیت کا تقاضہ ہے ورنہ سیاست لوگ بہت کرتے ہیں لوگ نام بھول جاتے ہیں کرسیاں یاد نہیں رہتی ہوتے یاد نہیں رہتے کام یاد رہتے ہیں کرسیوں سے یاد آیا میرے صاحب میں نے سنایا آپ اسی گھر میں تھے بلکہ شاید اسی کمرے میں تھے جب بارہ اکتوبر انیس و نینائنوے والا کو ہوا آپ نظر بند ہو گئے آپ ریسٹ ہو گئے آپ جانگ مینوی ان کی تینیجر تھے آپ کیا تھے اسی کمرے میں تھے آپ اسی گھر میں تھے مجھے ہوتے ہیں جی بڑا اچھا سوال ہے خان صاحب لیکن میں آپ کو تھوڑا سے اسے پیچھے لے جاتا ہوں نائنٹین نائنٹی تھی میں جب مہترمہ بیردیل بھٹو صاحبہ بزیر آدم تھی اور میں گورنمنٹ کالیج میں سوڈنٹ تھا اور ایک کیس پنا جس میں مجھے چھ مہینے اڈیالا جیل جانا پڑا چھ مہینے میں اڈیالا جیل گیا اور بینکنگ کورٹ یہی لہور میں جب میں پیش ہوا دوبارہ میرا ایکوٹل نہیں ہوا کواشمنٹ آف تے کیس ہوئی کہ میری ایج جو تھی وہ مائنر کی ایج تھی تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سونے کا چمچا موں میں لے کے پیدا ہوتے ہیں تو تلانوے میں میں تھا پھر جب میں پچیس سال کا تھا خان صاحب تو میرے سارے خاندان کو جلابتن کر دیا گیا دس سال یہ تو آج نیپ کی پیشیاں لوگ بہت رہے ہیں چھے چھے گھنٹے میں نیپ کے دفتر کے بار بیٹھا کرتا تھا اور دس دن دس مہینے کی بات نہیں کر رہا دس سال کی بات کر رہا ہوں اور وہ دن بھی آیا جب میرے دادا کی میت آئی تو کوئی بیٹا کوئی باپ کوئی بھائی نہیں تھا اکیلے اپنے کندوں پر دادا کی میت کو میں نے لہد میں اتھارا میری والدہ پانچ سال بعد آئی بہنوں کی شادی کرنے کے لیے مجھے کہا گیا کہ ان کو واپس بیجلو بننا دھکے دے کے جہاز میں پٹھا کے پھینک دے کیا کیا نہ جو بیٹھی کے پانچ سال بعد ماں کی شکل دیکھی اور دوسرے دن اس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے میرا والد کینسر کے مرض میں مبتلا تھا اور آپریشن تھیٹر جا رہا تھا وہ خط آج بھی میرے پاس موجود ہے روز پڑھتا ہوں اس خط کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا میں زندگی موت کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں آپریشن تھیٹر میں تمہارا انتظار کرتا رہا تمہیں مشرف نے آنے نہیں دیا لیکن اگر میں زندہ نہ رہا تو اپنی بہنوں کا باپ تمہیں بننا ہے اور تمہیں یہ کام کرنا ہے آج میرے خط وہ بریف کیس میں ہے تو یہ ایک کہانی ہے ایک ریل سٹوری ہے خان صاحب اور یہ انسان بڑا کچھ سیکھتا ہے تو میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حمزہ شہواز ایم اے نے بنا بہت اچھا لگتا ہے شہواز شیف کا بیٹا کلا تھا نواز شیف کا بھتیجہ کلا تھا بہت اچھا لگتا ہے لیکن ایک ایک طویل اپنا داستان ہے قربانیوں کی اور میرے کارکن وہ بھی تھانے میں گئے وہ بھی جیلوں میں گئے تو آج آپ جو کہتے ہیں نا کنیکٹیوٹی وہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ کارکن جو جیل میں جاتا ہے اس کے عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے اس کی بہنوں بیٹیوں گالیاں نکال دی وہ درد میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں اس درد سے خود گزرا ہوں لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب کے جنرل صاحب تھی دس سال چھے چھے گھنٹے دفسر بٹھانے کے بعد مجھے کہا جنرل صاحب آپ کو اندر بڑا رہے ہیں آج میں نے کہا جی آج اپنا جنرل صاحب کو میری یاد آگی سب کو باہر نکال دی اور انہوں نے کہا کہ حمزہ شباد آج اپنے والد کو بتا دینا کہ ہم نے مشرف صاحب کی کہنے پر بہت زیادہ آپ کے خلاف انکواریاں کی ہیں آپ کے خاندان خلاف لیکن ایک پائی کی کرپشن نہیں نکلی تو آج خان صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کرسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اربوک اکاؤنٹ لوگ کہتے ہیں یہ چوری کا پیسہ ہے کسی سیاستدانوں کو اگر مارشلہ دور میں یہ سرٹیوکر ملے کے آپ کا دامن صاف ہے اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے اور میں اسی کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں کرپشن اپنا جو ہے لانت ہے لیکن اس کے خلاف جہاد کرنا ہے اور ہم سب کوئی دودھ کے دھولے ہوئے نہیں ہیں ہم سب انسان ہیں فرشتہ کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کڑے سے کڑے حساب میں ہمارا خاندان جو ہے وہ سرکھ رو ہوا ہے یہ سب آپ بڑا کھل کے آپ نے بات کی ہے بڑی ایموشنلی بات کی ہے بڑی دل کی بات کی ہے آپ نے مگر آپ کیونکہ آتے نہیں ہیں آگے آپ کے بارے میں تھیوریز بہت ساری ہیں ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یار یہ اپنے تایا کی طرح بڑا پولیٹیکلی ایسٹیوٹ آدمی ہے اس کا نظریہ بڑا ٹھیک تھاک ہے اچھا ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یار اپنے باپ کی طرح ارمنسٹریٹر ٹائپ ہے نا آئرن گریپ ٹائپ قسم کا بندہ ہے ٹھیک ہے وہاں وقت پہ چلتا ہے گھڑی دیکھ کے حریف جو ہیں آپ کے کہتے ہیں کہ اپنے حریفوں کی طرح پلے بوئی ہے بدماش ہے وڈی وڈی گھڑیاں کس پہ گیا ہے تائے پہ گیا ہے حریفوں پہ گیا ہے باپ پہ گیا ہے کس پہ گیا ہے میرے جو استاد ہے نا وہ میرے دادا مرہوم تھے سیکھا میں نے اپنے تائے سے ہے اپنے والد سے سیکھا ہے اور لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ دونوں کا مکسچر ہیں میرے لیے دونوں قابل اترام ہیں اور دونوں نے عزت کمائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی کا ایک برکر ہوں اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ لائم لائٹ میں نہیں آنا یہ نہیں کرنا ہاں صرف دو باتیں ہیں یا لائم لائٹ سنیچ کریں ایک آرٹیفیچل ورلڈ اپنے اندر کریں یا پھر آپ کام کریں ایک سوچ ایک نظریہ جو آپ کی موٹیویٹنگ فورس ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقدیر ہے نا وہ ادھر ہوتی ہے ادھر اور اوپر ہوتی ہے اگر آپ کی مقدر میں اللہ نے کچھ لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے ٹانگیں کھنچنے سے سازش کرنے سے شرارت کرنے سے سازش کرنے سے چاپ لوسی سے یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں اللہ والی باتیں کہہ رہے ہیں یہ صاحب یہ اللہ کا نظام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان وہ کامیاب ہے جو اللہ پر بیلیو کرے کوشش فرض ہے اور وہ کوشش فرض کرتا ہوں ویل سیڈ ہماری بیگم صاحبہ کیسی ہیں آپ کی تائی کیسی ہیں how are things with her اللہ تعالیٰ ان کو سید عطا فرمائے میں پاکستانی عوام کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سید عطا فرمائے وہ کہتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کندخالی ماں مانباد محمد بکشا کون کرے رکھوالی تو اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سید دے اور ان کی سید میں امپروومنٹ ہے اور میری دل سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سید یاب ہوں اپنے ملک لوٹ that's what we're hearing that ماشاءاللہ سے she's bouncing back اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ and یہ نہیں ہوتا ریسپریٹر سے بندہ bounce back نہیں کرتا مگر سنائے کہ ان کی جو ٹیوب ہے that's been removed she's doing well میری دانی تین مرتبہ وینٹی لیٹر پر گئی اور تین مرتبہ آئی تو اللہ کے لئے کچھ نممکن نہیں ہے دعائیں ہیں اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ وہ سید یاب ہوں گی انشاءاللہ کدھر کھڑے ہیں آپ اس وقت ورڈک کو کیسے دیکھتے ہیں مجھے آپ نے پھر پاس میں لے جاتے ہیں مجھے بار بار مجھے وہ وقت یاد ہے جب مشرف صاحب نے ٹیک اوبر کیا دیوار پھلانک کے بندوکے تانی گئی مجھ پہ اور اگلے دن اخبار میں پڑھا کہ نواز شریف دیشن کرتا ہے ہائیچیکر ہے اٹک کلے میں میری بوڑی دادی جو ہے وہ دو دو گھنٹن زار کرتی تھی گرمی میں ملنے کے لیے تو یہ وقت آتے جاتے رہتے ہیں ورڈکٹ آتے جاتے رہتے ہیں اور اس وقت لگتا ہے کہ شاید یہ اندھیری رات ختم نہیں ہوگی دس سال لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ نواز شریف تو اب ہسٹری ہے شباز شریف ہسٹری ہے اب کہاں آنا ہے کاف لیک بن گئی اپنا جو ہے گورنمنٹ بن گئی لیکن کم بیک ہوا تو ایک بات ہے خان صاحب اگر آپ کا دل صاف ہے نیت نیک ہے تو پھر انسان تو بڑا کمزور ہے اللہ تعالی بہادر بناتا ہے عوام میں اگر آپ سرخ رو ہیں تو یہ ورڈکٹ آتے جاتے رہتے ہیں اور میں اتنا کہوں گا کہ عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے عمران خان صاحب کے بھی آفشور کمپنیز تھی جانگیر ترین صاحب کی آفشور کمپنی تھی نواز شریف کا بھی کیس ملتا جلتا تھا ایک میں اپنا جو ہے ورڈکٹ آیا ہے ہر ایک کا حق ہے کہ وہ عدالتوں پر کومنٹ کرے لیکن ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن پاکستانی قوم ہر چیز دیکھ رہی ہے آپ کا کیمرہ لوگ کو سب کچھ دکھا رہا ہے پچیس جولائی کو پاکستانی عوام اپنا فیصلہ کریں گے میرے صاحب ایک سکول آف تھوٹ ہے یہ ساتھ ہی کھڑے ہو کے آگے جدہ دفاتے رہے ہیں میں نے صدار صاحب سے صدار ایاز صادق صاحب سے یہی پوچھا کہ یہ جو ورڈکٹ ہو یا پی ایم ایل نون کے خلاف سپیشلی پنجاب میں نیب کے ایکشنز ہوں جو بھی کہہ لیں آپ ڈیفیکشنز ہوں ڈیروں پہ جا کے جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کے جو کینڈیڈٹس ہیں ان کو چابی دی جاری ہے یہ چیزیں ریپورٹ بھی ہو رہی ہیں کچھ سوشل پہ ریپورٹ ہو رہی ہیں کچھ ویسے ریپورٹ ہو رہی ہیں خود سے بھی لوگ بیان اپنے دے رہے ہیں اس پہ صدار ایاز حادق نے کہا کہ دوار سے لگایا جا رہا ہے اور یہ بیک فائر کر جائے گا پچیس جولائی کو یہ بیک فائر کر جائے گا میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح آپ نے نشان دے ہی کہ ہمارے امید وارک کو اور اس طرح معاملہ چل رہے ہیں لیکن خان صاحب پبلک کا جو موڈ ہے نا اور میں یہی گزارش کروں گا کہ تمام ادارے پاکستانی ادارے ہیں الیکشن فری این فیر ہوں گے تو پاکستان کا فائدہ ہے اور ہم سب آئیسولیشن میں نہیں چل سکتے ہم سب نے مل کر چلنا ہے پاکستان کو ایکسرنل چیلنجز ہیں امریکن آپ کو ایکانومی کے حالات ہمارے سامنے ہیں لیکن اگر کوئی چیز کوئی واحد حل ہے جمہوریت خرابی ہے اور جمہوریت اس کے لیے لیول پلائنگ فیل ہر پارٹی کے پاس ہونی چاہیے نیپ کا فیصلہ آیا کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے ایسی چیز اگر پہلے ہو جاتی تو بہت اچھا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے پاکستانی عوام دیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں سے لوگ اور زیادہ اپنے مائن میں کرسٹلائز کرتے ہیں کہ ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اور اگر زیادتی ہے یا دیوار سے لگایا جا رہا ہے عوام دیکھ رہے ہیں تو لیٹس ویٹ فور 25 جولائنگ میاں صاحب میں رویٹرز نے رن کیا ہے پلس گلوبل کا پول آیا ہے گیلپ کا پول آیا ہے آپ کی جو بیسٹین جو ہے آپ کا پنجاب اس میں آپ مگر مارجنلی اور جو دوجی پارٹی ہے وہ گراؤنڈ گین کر رہی ہے کے پی میں عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں نیچے زرداری صاحب اس وے اہیڈ ٹھیک ہے آپ بیچ میں پھسے ہوئے ہیں اور آپ کی اگر اندر والے لوگوں سے بات کریں مریم سے بات کریں کسی اور سے بات کریں وہ آف لائن بھی یہ کہتی ہیں آن لائن بھی یہ کہتی ہیں کہ پنجاب پہ کانسنٹریشن ہو رہی ہے پنجاب پہ ناب اتر رہے ہیں پنجاب پہ کیس ہو رہے ہیں پنجاب سے ڈیفیکشنز کیا جا رہے ہیں آپ کو ادھر سے ایٹروفی کیا جا رہے ہیں سو پولز انڈکیٹ کہ یو آر لوزنگ یور بیسٹین اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یو آر ان اپوزیشن آپ نے کل ہی بولا ہے کہ جی اگلی حکومت سڑی وہ کہتے ہیں یہ آپ کے والد صاحب بھی کہتے ہیں لارس ٹائم سات والے کمرے میں انہوں نے یہی کہا تھا یہ جو ہے نا خان صاحب اس بند کمرے میں بیٹھ کے میں آپ سے کچھ کہوں میں کچھ جوتھی تو ہوں نہیں لیکن جو لوگ کا موڈ آپ کو نظر آتا ہے آپ اپنا جو ہے وہ حاصل پور میں چلے جائیں وہاں دانے سکول بنا ہوا ہے ملتان میں چلے جائیں ٹلن ہسپرل بنا ہے سٹیٹ آف تی آرٹ بنا ہے ڈی جی خان میں چلے جائیں وہاں پر ویمن میڈیکل کالج بنا ہے ڈی جی خان کے علاقے میں اور میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں پھر خانے واللودرہ روڈ ہے یہ آپ کے اپنا دس ہزار میگا وارڈ جو آپ کے نیشنل گریڈ میں آیا ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ خان صاحب آپ نے دیکھا ہے بھر آج میہ صاحب there is no doubt کہ دوسرے صوبوں کے مدد مقابل the development index in Punjab is better اس میں کوئی اس میں کوئی debate نہیں میں کروں گا اور اس سامنے میٹرو بس چل رہی ہے ہاں صاحب ایک ایک میں مجھے دیکھ میٹرو بس چل رہی ہے وہ لوگ آپ کو یاد ہیں جو جنگلہ بس کا تانہ دیتی تھے یاد ہے پانچ سال بعد نکل کرنا ہم کو یاد آ گیا وہ پشاور میں کھڑے دھول ہو رہی ہیں مگر ان کے بھی کچھ development gains ہیں یہ جی میں کہوں گا کہ ان کے بھی کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ غلط ہیں آپ کی شاید زیادہ ادھر development ہوئی ہے مگر میان صاحب پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری جو دو تین ہفتے رہ گئے ہیں اس میں پولز بڑے alarming margin سے آپ کو آگے رکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سے margin سے اتنا margin ہوتا تھا اتنا ہوا ہوا ہے اب یہ سمائلنگ کیا آپ کے پاس کوئی سلیو کارڈ up your sleeve کوئی ٹرک ہے کہ آپ turn around کر جائیں گے نواز شریف کو واپس لائیں گے مریم نواز کو واپس لائیں گے کیا کریں گے کونسا ace ہے یکہ ہے جو آپ کھیلیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پہ بڑا قوی ایمان ہے کہ زمینی حقائق آپ جانچتے ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور منت فرض ہے نواز شریف صاحب بھی آئیں گے مریم بہن بھی آئیں گے لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود امریکن پریزیڈنٹ کا جب ٹرم کا الیکشن تھا وہ بھی سارے جو پول سے وہ سب رونگ ثابت ہوئے تھے یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے بڑا ہومورک کیا بڑا سپیڈ وک کیا پول ایک حد تک انڈیکیٹ ضرور کرتے ہیں لیکن جس طرح آپ نے کہا یہ 20-21 بڑے ایمپورٹنٹ ہیں گلی گلی جائیں گے ڈسٹکٹ میں جائیں گے لوگ کو موٹیویٹ کریں گے اور پھر بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا لوگ کارکردی کو دیکھتے ہیں ایک شخص نے کہا میں 300 ڈیم بناوں گا ایک ڈیم نہیں وہاں پہ بنا بلین ٹری لگاؤں گا وہاں پہ نظر نہیں آتا ہے ایسے صاحب کو نرہ لگاتے ہیں یار دو سال سے وہاں پر نیشنل اکاونٹی بلیٹر کے بیرو کا دفتر بند پڑا ہوا ہے خیبر اپنا جو بینک کا ایم ڈی آپ میں جو ہے وہ لگایا ہے میریٹ کو قتل کر کے how do you do you like عمران خان personally میہا صاحب personally میں بات کروں سیاسی طور پر چھوڑیں because you're a young man اور ان کی جو I guess جو target market ہے youth ہے 35, 40 and below جو voter ہے personally آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کام نو چھڑو کیتا ہے کہ نہیں کیتا میں خان صاحب ہر انسان کی عزت کرتا ہوں ان کی بھی میں عزت کرتا ہوں لیکن میرے لیے میرے پاس دو مشورے ہیں ان کے لیے ایک تو کوئی اخلاقیات کی یونیورسٹی میں داخلہ میں دلونا چاہتا ہوں اور فیس میں اپنی جیو سے ادا کروں گا خان صاحب اخلاقیات کا سبق سیکھیں کنٹینر پر چڑھ کر اوئے میں یہ کر دوں گا میں اس کی پینٹ اتار دوں گا میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا یہ سیاست دان کو رجزتہ نہیں وہ کہتا ہے میں انگلابی آدمی ہوں پیشن میں مکیاہ دیتا ہوں اور پھر دوسرا نہیں پیشن میں اللاوڈ نہیں ہے یہ چیزیں سیاست میں ایک اور تین ایلیگیشن لگایا شہواز شریف پہ قوم کے سامنے کہ جی اربوں روپے کھائیں خان صاحب مہینے ہو گئے ہیں نہ وکیل پیش ہوتا ہے نہ ثبوت ہے تو ورلڈ کپ تو بھی فوٹو بول کا ہو رہا ہے اگر جھوٹ بولنے کا ورلڈ کپ ہو تو عمران خان صاحب میرے حساب سے جیت چکے ہیں اول دنیا میں تو خان صاحب سچ بولا کریں یار حوصلہ پیتا کریں سچ بولنے کا اگر آپ نے کام نہیں کیا اگر آپ پہ بس دکھانے کے لئے کچھ نہیں ہے وہاں پر نواز شریف نے لواری ٹرنل بنا دی خدا کی فضل آپ سے بہتر کون جانتا ہے سالوں سال لوگوں کی بیتیں وہاں پر کئی دن پڑی رہتی تھی وہاں پر ہویلیاں موٹر وے بن گئی ہے آپ نے کیا کیا ہے پانچ سال میں اگر کچھ دکھانے کے لئے کم کم جھوٹ تو نہ بولیں گانیاں نہ نکالیں لیکن میں ورکر آدمی ہوں گراسٹو ٹیبل کا اس جھوٹ کا بھی قوم پچیس جولائی کو حساب لے پرجیکشن کیا ہے پچیس جولائی پہ آتے ہیں میاں صاحب میری پرجیکشن اگر آپ سننا چاہیں میں میں بھی رونگ میں بھی رونگ گوڈ نوز بر تین ہفتے پہلے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہی اس ٹیکنگ کے پی خان صاحب اس ٹیکنگ کے پی زرداری صاحب اس ٹیکنگ سندھ یوں نوہو اس ٹیکنگ بلوچستان ٹھیک ہے اور جو پنجاب ہے اس میں آپ کو مارجنلی اٹروفی کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے بڈ یو مائیٹ ٹیک پنجاب بڈ جس بے مارجن اور اس میں بھی آپ کے خلاف شاید کوالشن کھڑی ہو جائے سوی مائیٹ ہفتے ہیں کھڑے ہو جائیں توڑے جائیں انڈپینڈنس جیپ وغیرہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے ابھی تک ابسٹریکٹ آپ کدھر ہیں میرے خیال ہے کہ اور آپ کی مجھے نوے سو بائی دوئے نظر آ رہی ہیں سٹیں لوگوں کی خدمت کی ہے خان صاحب منصوبے بولتے ہیں اور لوگوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوں میں خدا خیر کرے گا انشاءاللہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا لیکن انشاءاللہ پسٹریکٹو جولائی کو آپ کو سرپرائزز ملیں گے انشاءاللہ کس مارجن سے پروجیکشن تھوڑی سو دے میرا خیال ہے کہ میں پاکستانی قوم کو اور اپنے ووٹر سے مخاطب ہوں کہ حوصلہ رکھو تکڑے رہو شیر جتے گا انشاءاللہ میاں صاحب تھوڑی سی سیاسی طور پر ہم نے کر لیا تھوڑی سی پرسنل اگر ہم کر لیں فیملی کی بات کر لیں ایک ڈائنسٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس کے سائون ہیں آگے آپ نے ہی جا کی چلانی ہے یہ پاٹی تو کہتے ہیں کہ یار دو مسلم لیگز ہیں ایک مسلم لیگ نون ہے ایک مسلم لیگ خون ہے جو نون ہے وہ ذرا پریکٹیکل سی ہے ٹھیک ہے اداروں کے ساتھ دیتی ہے کونسلٹیٹف پروسس سے چلتی ہے اس میں حمزہ شباز اور شباز شریف ایک کہتے ہیں مسلم لیگ خون ہے وہ اس کی آنکھوں پہ اس وقت خون چڑھا ہوئے ہیں ایٹس اینگری وہ کانفرنٹیشنل وی وی ہے وہ نظریاتی وی وی ہے شاید نظریاتی سے زیادہ وی وی ہے اسے کانسیکونسز نہیں نظر آ رہے ہیں اسے خالی خون نظر آ رہے ہیں ایٹ وانٹس بلڈ بیکنس اس کے ساتھ وہ سمجھتی ہے زیادتی وی اب یہ جو دو پارٹیز ہیں یہ آپ کی فیملی کی بھی یہی کہانی ہے جدر جدر جاؤ لوگ کہتے ہیں یار نواز شریف یہ کہتا ہے شباز شریف اس کے پیچھے صفائی کرتا ہے جیسے ابھی پچھلے دنوں میں یہ اداروں والی بات ہوئی خلائی مخلوق والی بات ہوئی ممبئی اٹیکس والی بات ہوئی یہ باتیں ہو چکی ہیں وہ کیسے دیکھتا ہے سب کو اس دڑار کو خون اور نون کی دڑار کو میں اس وقت چھوٹا تھا انہیں سویس سال کی عمر کیا ہوتی ہے جب مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا خون صاحب دس سال میں یہاں پہ رہا ہوں مجھے بھی لوگ کہتے تھے جی کہ اپنا جو ہے نا وہ ایک بھائی آ جائے ایک بھائی چھوڑ جائے یہ کر دے وہ کر دے ایک بات میں بتاؤں گا آپ کو مجھے میسج آتے تھے یہ کر دیں آپ آ جائیں ان کو وہاں پہ رہنے دیں جدہ میں رہنے دیں تو میرا والد کہتا تھا کہ بیٹا اگر میں اپنے بھائی کا نہیں ہو سکتا میں کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہوں رہی بات دیکھیں لیڈر روز روز نہیں بنتا ہے خان صاحب خدا بناتا ہے اور وہ اپنی مقدر سے بنتا ہے نواز شریف مسلم لیگ نون کا لیڈر ہے اور دوسرا نواز شریف پیدا نہیں ہو سکتا شہباز شریف نے کام کیا ہے محنت کی ہے دن رات ایک کیا ہے آج الحمدللہ آپ کے سروز اٹھا کے دیکھ لیں ہیلتھ کے ایڈوکیشن کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنبہ ہے یہ ایک پارٹی ہے ایک خاندان ہے آپ کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں صبح ناشتے پر آپ کچھ اور کھائیں گے میں کچھ اور کھاؤں گا ہمارے خیالات دیفرم ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک پارٹی اور الحمدللہ اس پیملچس ٹائم میں اس بمپی رائیڈ میں پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے اپنی اپنی رائے ہوتی لیکن الیکشن میں ہم کٹھے جا رہے ہیں الحمدللہ تو میرے خیالات ہو سکتے ہیں اپنے لیکن جب پارٹی کا کاؤز آتا ہے ملک کا کاؤز آتا ہے تو ہم ایک ہیں ایک مجھے قصہ یاد آتا ہے میہ صاحب آپ کے جو تایہ تھے وہ he was in lahore I think الحمدلہ میں تھے اور انہوں نے سپیچ کی انہوں نے چھوٹے میہ صاحب کا نام لیا مریم بی بی کا نام لیا آپ کا نام لینا وہ بھول گئے اس سپیچ میں آپ نہیں تھے آپ اس وقت سٹرینجلی غائب ہوئے تھے you are out of the picture اور وہ rumours چل رہے تھے کہ حمزہ رومرز چل رہے تھے کہ حمزہ خفا ہو کے لندن چلا گیا ڈھونگا گلی چلا گیا کیسے کو نہیں پتا تھا کدھر غائب ہوا ہے لاہور میں لاہور کے منظر نامے پر حمزہ کئی نہیں نظر آ رہا اور وہ ورکرز تھے الحمراہ میں جنہوں نے حمزہ حمزہ کرنا شروع کی اور پھر میہ صاحب نے اس کو آسکار کہ حمزہ بھی اس سے ایک سٹوری سٹارٹڈ کہ جی مریم جو ہیں مریم اور کمپنی ایک طرف ہو گئی ہیں اور حمزہ نہیں ہے بھائیوں کی دوائیڈ نہیں ہے بھائیوں کی دوائیڈ نہیں ہے کزنز کی دوائیڈ ہے اس کی طرح ہے؟ نواز شریف جو ہے نا میں ان کی عزت نہیں کرتا میرا ان سے ایک پیار کا رشتہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا میرے بزرگ ہیں میرے باپ کی طرح ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب پھر میں وہی بات کروں گا آپ کہیں گے سیاستدان ہے یا شائر ہے میں شائر آدمی ہوں تو نظر آ رہا ہے جو ہے نا وہ میری دوریں ساری اللہ کے اوپر ہوتی ہیں یار وہ میری بڑی بہن ہے اپنا جو ہے نا جو تقدیر میں وہ ہوگا وہ ملیں گے لڑائی کس بات کی اور میں بتاؤں خان صاحب یہ دنیا جو ہے نا یہ زندگی آج ہفتہ ہوتا ہے پھر ہفتہ اتنی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے یہ نفرتوں کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے پیار کریں محبت بانٹیں سکی رہیں اس دل کو سکون دیں مزہ آتا ہے جینے کا میں اب سوچتا ہوں یار اچھا اب تیسی بار ایمینے بن گیا میں نے کیا کرنا ہے اس کی ٹانگ کھنچنی کچھ نہیں ملتا ہے عزت بھی جاتی ہے وہ اللہ دینے والا ہے آپ کام کریں محنت کریں حمزہ شباز شریف کے اگر کارکن آواز لگاتے ہیں مجھے یار اپنا کرسی سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ کارکن مجھے یاد کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور خان صاحب یہ عزت جو ہوتی نا دائم ہی ہوتی کرسی تو بے وفا ہوتی ہے میں نے اپنے اس دور میں کئی مرتبہ اپنے والد کو وزریعالہ بنتے دیکھا اٹک کلے میں دیکھا عزت یہ ہوتی کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں there's another interesting thing about your family میاں صاحب فرما برداری بڑوں کی بزرگوں کی بہت there's a big thing اور وہ جو جو بڑا بھائی ہے وہ بڑا بھائی ہوتا ہے جو چھوٹا بھائی ہے وہ چھوٹا بھائی ہوتا ہے ابھی آپ نے مریمی بی کو اپنے بڑی بہین کا بڑی عزت دی that's great that's a part of our culture بڑی اچھی بات ہے اور وہ بڑے خاندان بڑے لکی ہوتے ہیں جن میں یہ کلچر ہو مگر سیاسی طور پر جو تجزیہ ہے اس پر کہ یہ جو شریفوں کی جو آپس میں جو فرما برداری ہے یہ مہنگی پڑ گئی ہے کہتے ہیں کہ 18 جولائے کے بعد ایک ونڈو تھی جب بڑے میاں صاحب نا اہل ہوئے تو ایک نیچرل چین آف کمانڈ بننا تھا اس میں جو چھوٹے میاں صاحب ہیں آپ کے والد صاحب انہوں نے 180H مارڈل ٹاؤن چھوڑنا تھا کنٹیسٹ کرنا تھا from لوکل جو NA120 تھا اور آگے اسلامباد چلے جانا تھا یہ نہیں ہوا اور ایک میں ویک تو نہیں کہوں گا مگر ایک ٹوکن پرائے منیسٹر کو لگایا گیا جو مارجنلی ایفیکٹیو آدمی تھا اور ادھر جو ہے وہ دڑاڑے پڑنا شروع ہو گئی اب فرما برداری جو ہے تجزیہ یہ ہے کہ مہنگی پڑی شباز شریف کو اور اس سے پھر پولٹکلی بھی وہ کمپرمائز ہو گیا کیونکہ پھر ادھارے جو ویٹ کر رہے تھے کہ بھئی کدھر ویڈیو لائے ادھر ہو یا ادھر ہو وہ کیونکہ چپ رہا اس نے کچھ نہیں کہا اس کا بھائی جیٹی روڈ پہ گھومتا رہا پوچھتا رہا کہتا رہا مجھے کیوں نکالا ادھر اخلائی مخلوق اور شباز شریف چپ رہا اور حمزہ شباز بھی چپ رہا تو فیملی کی جو یہ سائیڈ ہے which was expected to take over never took over اور اسے پارٹی کو بھی نقصان ہوا پاکستانی سیاست کو بھی نقصان ہوا پاکستانی جمہوریت کو بھی نقصان ہوا پاکستان کو بھی نقصان ہوا یہ تجزیہ ہے فرما مرداری مہنگی پڑی let me put the record straight دیکھیں چھوٹ ایک بولوں گا نا تو دس چھوٹ بولنے پڑیں گے اس وقت کبر کرنے کے لئے نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا کہ شباز شریف صاحب وزیادم بنے ہماری سی ای سی میں پارلیمنٹری پارٹی میں فیصلہ ہوا ایپلوز ہوا سارا معاملہ تہہ ہو گیا میرے والد صاحب کا خیال تھا کہ یہ اب بہت شورٹ سپین آف ٹائم رہ گئے چھے مینے میں کچھ نہیں ہو سکتا سینٹر میں جا کے پنجاب میں بہت بڑے بڑے عربوں کے منصوبے چل رہے ہیں بجلی کا قوم سے وعدہ کیا اگر یہ پوری نہ ہوئی تو قوم ہم سے حساب لے گی there's a lot at stake مجھے پنجاب میرانا چاہیے اپنا unfinished agenda مکمل کرنا چاہیے پھر ہسٹنگز میں جب انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو پارٹی نے نومینیٹ کیا ہے تو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو عزیزم بنا دیا تھا رہی بات خان صاحب کورٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مجھے کوئی innovation نہیں ہے کوئی R نہیں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے انصاف وہی ہوتا ہے جو دکھائی دے کے انصاف ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ عدالتوں کا احترام ہے لیکن عمران خان کا کیس جانگیر ترین کا کیس یہ وہی کیسز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ امتحان شریف خاندان پر پہلی مرتبہ نہیں آیا یہ تو کیونکہ میں اس وقت یہاں پہ دس سال رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا لگتا ہے مجھے پتا ہے کہ جب ائرپورٹ پہ حمزہ شباز جاتا تھا تو لوگ اپنا راستہ بدل لیتے تھے کہ حمزہ شباز سے ملاقات ہوئی تو بیروکرار کی اے سی آر خراب ہو جائے گی تو بڑے بڑے کڑے وقتوں لکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی کسی کو مشکل وقت میں نہ لے کے آئیں لیکن خاندان صاحب یہ فیملی اس وقت بھی یک جا رہی تفاق رہا اور اب بھی رہا اور انشاءاللہ وقت یہی ثابت کرے گا یہی میرے دادا سکھا گئے تھے اور وہ میرے استاد ہیں اور الحمدللہ میں نے کہا کہ اداروں کا اعترام میرے والد آج کی سوچ نہیں ہے پچھلے پینتیس سال جب سے سیاست میں ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں اور سب کو ساتھ لے کے چلنے میں پاکستان کی یہ تیسری دنیا ہے یہ کوئی اپنا جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے یہاں ڈائنامکس اور چلتے ہیں وہ ان کی سوچ ہے وہ اپنی سوچ کو لے کے آگے چلتے ہیں نواز شریف ہمارے قائد ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں تو میرا خیال ہے یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہیلڈی ڈسکشن ہوتی ہے کینڈڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے بعد پارٹی پیسلے کرتی موسیقی 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 یہ جو ملٹری سو ملٹری سو ملٹری جو یہ دیوائیڈ ہے یا ادارے اور ہم ادارے اور عوام والی جو دیوائیڈ ہے یہ جو درار بن گئی ہے اب دیوائیڈ بھی نہیں بہت بڑا گیا پا گیا ہے اس میں آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہیں اور میاں صاحب دوسری طرف ہیں is it fair to assume جیسے پارٹی تو ایک ہے مگر نظریہ ہر ایک کا الگ ہے is it fair to assume کہ آپ ذرا اس سائٹ پہ ہیں ذرا consultative سائٹ پہ اپنے والد صاحب کی طرح اور میاں صاحب بڑے میاں صاحب کی سائٹ پہ نہیں میں نے جس طرح گزارش کی لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کی qualities میں نے adopt کی ہیں میرے لئے طورہ امتیاز ہے لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو on a very serious note یہ جو situation evolve ہو رہی ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ دہشتگردی کی جنگ میں ہم نے اپنے پچاس ہزار نوجوانوں کی شہادت کی قربانی تھی آج دنیا اس شہادت کو نہیں دیکھتی ہے ہمیں کہتی ہے دو مول کرے آمین ان ماں سے پوچھیں جو ناشتے کی میس پر روز اپنے شہید بیٹوں کی تصویریں دیکھتی ہیں اور اپنے شہید بچوں کو دیکھتی ہیں وہ روز جیتی ہیں روز مرتی ہیں ان فوجیوں کو ان سپائیوں کو ہزاروں سلام ہیں جنہوں نے اس دھرتی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور خان صاحب ہماری economy دیکھ لیں ہمارے اندر بلوچستان کی situation دیکھ لیں وہاں پہ انڈین اپنا element کتنا زیادہ وہاں پہ آ گیا ہے تو گذارش یہ ہے تھنڈے دل سے آغاز کریں ایک نیا میگنا کاتا پاکستان میں ہونا چاہیے تمام اداروں کو بیٹھنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے پاکستان ان isolation نہیں چل سکتا ہمارے challenges بڑے gigantic ہیں بہت بڑے بڑے challenges ہیں پانی ہے کالا باگ ڈینگ سیاست کی نظر ہو گیا آج ہوتا تو چھے زار میکا وٹ سسی بجلی آ رہی ہوتی سیاست ہوئی کالا باگ ڈینگ کے اوپر اب پاکستان ایسے strategic اپنا جو ہیں چیزوں پر سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے ہمیں کٹھے ہو کے چلنا ہے ہاں جب آپ کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں کسی کا زیادتی ہوتی ہے تو پھر اپنا جذبات ہوتے ہیں ان جذبات کی بھی قدر کرنی کی عزت کرنی کی لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے پاکستان کے لئے قربانی دیں گے ہم سب کو مل کر چلنا ہے اور اللہ کرے کہ یہ free and fair انتخابات ہوں نیا mandate آئے عوام اپنا فیصلہ کریں اور پاکستان ایک نیا آغاز کریں انشاءاللہ میہ صاحب آخری ایک دو سوال چلتے چلتے I know you have to hit the field as well you're very busy مگر میں اگر آپ کا ایک ووٹر فرض کریں کہ میں ایک نوجوان ووٹر ہوں میں نے میاں نواز شریف کے وہ دو پچھلے دور جو گزر گئے نہیں دیکھے میں نے یہ دیکھا پچھلے حال ہی میں عمران خان اور میاں نواز شریف کو ایک ساتھ دیکھا یہ جو جوان ووٹر ہے youth ووٹر جسے کرتے ہیں یہ بایدوئے مجورٹی ووٹر اب ہو گیا ہے سب سے بڑی جو پٹی ہے آپ کی ووٹنگ بینک میں وہ اس کی ہے اس کا حق ہے وہ آپ سے چھوٹا ہے یا چھوٹی ہے وہ پچیس بیس پچیس سال کا ہے وہ جوبز ڈھونڈ رہا ہے وہ گریجوئیٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے اس کے نظریے سے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ نواز شریف میں اور شہباز شریف میں کیا فرق ہے میں اگر آپ کے سوال کو دوبارہ سے دہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے خان صاحب نوجوان آج یہ دیکھنا چاہتا ہے نوجوان عمران خان کے ان وعدوں کو بھی یاد کرتا ہے جو انہوں نے کے پی میں لگائے نوجوان اس بات کو بھی یاد کرتا ہے جب اس ملک میں بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شرنگ ہوتی تھی نوجوان آج یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہاں پر تین سو ڈیم بنے یہاں دس ہزار میگا وٹ نیشنل گرڈ میں آئی نوجوان یہ بھی دیکھتا ہے کہ کراچی میں ان ماں سے پوچھیں جا کے جن کے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا آج ان تاجروں سے پوچھیں ان ماں دعائیں دیتی ہیں یہ کیسے ہوا ممکن سیاسی قیادت نے اور ملٹری قیادت نے مل کر کراچی کے اوپر کٹھے ہو کر آپریشن کیا آج کراچی میں امن کا سانس آیا تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہ تجربہ ہے لٹمس ٹیسٹ ہے مانگر اگر آپ فٹ بولر ہوتے بڑے آپ کامیاب کپتان ہوتے کیونکہ آپ نے ٹھک کر کے ڈوج مارا ہے سوال کو میں نے کہا آپ نے اسکیٹ کر کے آپ نے گول کر دی ہے مجھے یہ بتائیں پھر سے بحیثیت ایک پوٹنشل ووٹر میرے پچھلے پرائیم منسٹر میاں محمد نواز شریف اور میرے پوٹنشل پرائیم منسٹر میاں محمد شباز شریف میں کیا فرق ہے میں آپ کا ووٹر ہوں سل one man to me وسیس دیا نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے 1993 میں جب دور دو تک ساؤسٹ ایسٹ ایزیا میں انفراسٹرکچر کا کونسپ نہیں تھا اندر بھی یہاں پر غلام اساہ کر مرہوم نے یہاں پر اپنا مخالفت کی موٹر وے اس وقت بنی یہاں پر انڈیانز آتے تھے کہتے تھے اچھا یہ موٹر وے ہندوستان میں کہیں دور دور تک نہیں ہے نواز شریف وہ ہے جس نے پوری دنیا نے کہا کلینٹن ایک دوست تھا انہوں نے کہا میں اپنا جو ہے وہ اربو ڈالر آپ دے رہے ہیں میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کی میں ایٹمی دھماکے کروں گا تو نواز شریف کی بے شمار خدمات ہیں اب میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے کہ شہباز شریف اپنا جو ہے وہ ہمارے پرائیمسٹر ہوں گے شہباز شریف نے صوبے کی خدمت کی ہے شہباز شریف نے یہاں پر ہیلز میں کام کیا ہے انفرسٹرکچر بنایا ہے پچیس ڈی ایچ کی ہسپٹلز آپ کے ری ویمپ ہو گئے ہیں ایم آر آئی مشینز وہاں پہ پڑھی ہیں مجھے نہ آپ لیں جائیں مظفرگڑ طیب اردوگان ہسپٹل دیکھے جا کے جائیں رحیم یار خان خواجہ فرید آئی ٹی ونیورسٹی دیکھے خان صاحب سٹیٹ آف دی آرٹ ونیورسٹی بنی ہے پی کے الائی یہاں پہ بنا ہے ملتان میں میٹرو بس بنی ہے بائیس مہینے اوریج لائن زیرے التباہ مقدمہ رہا اس کا ٹرائل ہو گیا اور ایک آدمی جو میٹرو بس کا تانہ دیتا تھا اس کو لاہور کی اپنا ڈویلمنٹ چکتی ہے یار وہ نکل بھی نہیں مار سکا اپنا جو خیبر بختونخواہ میں تو یہ نوجوان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون صرف کنٹینر پر چڑھ کر دعوے کرتا ہے گالیاں نکالتا ہے اور کس نے پرفارم کیا خندہ پیشانی سے ایک اور سوال اسی تحت حمزہ شہباز اور مریم نواز میں کیا فرق ہے حمزہ شہباز اور مریم نواز میں یہ فرق ہے کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں وہ عمر میں بڑی نہیں اچھا چلتے چلتے میہ صاحب یہ یوٹیوب پہ اور یہ ٹوٹر پہ یہ الگ الگ نعرے لگتے ہیں تو میں نعرہ آدھا لگاتا ہوں باقی آپ کریں ہاں یہ ہمارا چلتے چلتے ایک نعرہ لگتا ہے وزیر آزم کون ہے یہ پچھسیس جولائی کو جواب دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ کیونکہ کنفیوجن یہ ہے کہ کہیں کسی نون لی کے جلسوں میں نعرہ لگتا ہے وزیر آزم نواز شریف پھر نعرہ لگتا ہے وزیر آزم شباز شریف یہ بھی چلنے لگتا ہے وزیر آزم مریم نواز what's going on ایک بات کہوں میں آپ کو یہ چل کیا رہا ہے ایک بات کہوں میں آپ کو یہ لہور ہے نا یہ یہاں پر پنجابی بولی جاتی ہے کوئی کہتا ہے ساڈی واری آن دے ہو ساڈی واری آن دے ہو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کسی کے واری نہ آن دے ہو پاکستان کی ترقیدی واری آن دے ہو تو یہ الیکشن جو ہے بڑا بڑا امپورٹن موڈ ہے خان صاحب دیشتگردی کے حوالے سے ایکنومک چیلنجز کے حوالے سے اور انٹرنل جو ہمارے چیلنجز ہیں تو اس الیکشن میں پاکستانی عوام سے میری اپیل ہے کہ آپ پاکستان کے جو لارجر انٹرسٹ میں جو کاؤز ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ ووٹ دیں شکلوں کو بھول جائیں اور اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیں پاکستان کے ساتھ ہماری عزت ہے یار وہ لاکھوں لوگ جن کی عصمتیں لوٹیں لوٹتے پڑتے کافلے قتل کیے وہ یہاں پر پہنچے کہ ہم ایک آزاد دھردی بے قدر رکھنے چاہتے ہیں آج ان کی روحیں بکارتی ہیں کہ پاکستانیت کا تقاضی ہے کہ ہم سب پولنگ بوت پر جا کر اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیں اور پاکستان کا مصطبق لطاقبار ہے آپ کا نعرہ ہے کہ پاکستان زندہ بات میہمزہ شباز میہمزہ شباز میہمزہ شباز میہمزہ شباز بہت فٹ ہو گئے ہم نے بھی تھوڑا چاہتے ہیں بڑی میرے بات